بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبد دستار اسٹیلیا سے ایک سکھ فیملی ہے ایک سال پہلے میں نے ان کی بیٹی کی ریڈنگ کی تھی ہاتھ کی اور انہوں نے بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک سکھ فیملی میں ہی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سال پہلے میں نے ان کو بتا دیا تھا جب میں نے ہاتھ ریڈ کیا ان کا لوش و برچارٹ بنایا کہ ان کی آپس میں دوستی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک دوترے کی اچھے میاں بیوی ثابت نہیں ہو سکیں گے یعنی کہ ایز ای فرینڈشپ ہونا دیکھیں دوستی ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن اسی دوستی کے رشتے کو جب آپ میاں بیوی والے رشتے میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے ڈرائیورز کی دوستی ہونا بڑی ضروری ہے اب ڈرائیور کیا چیز ہوتی ہے ڈرائیور ہم اصل میں یکم تاریخ یعنی کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک بلکہ 1 سے لے کے 30 تاریخ تک ایک مہینے کی 1 سے لے کے 31 تک ہم پیدا ہوتے ہیں جس تاریخ کو ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ڈیٹ ہماری کسی نہ کسی پلینٹ کے ساتھ منصوب ہوتی ہے یعنی کہ 1 نمبر جو ہے وہ سن کا ہوتا ہے 2 نمبر جو ہوتا ہے وہ مون کا ہوتا ہے 3 نمبر جوپیٹر کا ہوتا ہے فور نمبر راہو کا ہوتا ہے فائف نمبر مرکری کا ہوتا ہے سکس نمبر وینس کا ہوتا ہے سیون نمبر کےٹو کا ہوتا ہے ایٹ نمبر سیٹرن کا ہوتا ہے اور نائن نمبر ہوتا ہے مارز کا یعنی کہ یہ جو نو پلینٹ میں نے نائن پلینٹ آپ کو بتائیں ہیں یہ ون سے لے کے نائن تک جو ہم ڈجٹ ہیں یہ ان کے ساتھ منصوب ہے ان کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے اور ان پلینٹ کی در حقیقت ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور دشمنی ہوتی ہے کچھ بہت زیادہ اچھے دوست ہوتی ہیں جو پلینٹ ہیں اور کچھ کی نا دوستی ہوتی ہے اور نا دشمنی ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہیں اور کچھ پلینٹ کی بڑی زبردست دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اصل میں انسان کا مزاج ہوتے ہیں جس تاریخ کو انسان پیدا ہوتے ہیں وہ ڈیٹ فیصلہ کرتی ہے وہ پلینٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان کا مزاج کیسا ہوگا ظاہر ہے یہ ڈیسائیڈ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہوتے ہیں پلینٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو اس ڈیٹ میں پیدا کرتے ہیں جو مزاج اس پلینٹ کا ہوتے ہیں اسی پلینٹ کے زیرے اثر پھر انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے یہ سٹوری اصل میں پیچھے در حقیقت پلینٹ کی اور انسان کا جو آپس میں ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اب جو میاں بیوی کی آپس میں ہم لڑکی اور لڑکے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو پتہ ہے جنم کنڈلی بنائی جاتی ہے اور آپس میں دیکھا جاتا ہے کیا دیکھا جاتا ہے بھئی یہی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پلینٹ کا آپس میں مزاج ملتا ہے کہ نہیں ملتا اگر مزاج ملتا ہے پلینٹ کی آپس میں دوستی ہے ان کے ڈرائیور کی آپس میں دوستی ہے تو یہ شادی کامیاب ہوگی اگر یہ نیوٹرل ہے تو کبھی کبھی لڑائی جگڑا ہوگا لیکن رشتہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن جہاں پلینٹ ایک دوتھرے کے دشمن ہوں گے وہاں پر ان کا مزاج آگ اور پانی والا ہوگا کہ آگ ہے اور پانی ہے دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے پانی آگ کو بجھا دے گا یعنی رشتہ ختم ہو جائے گا اور آگ اور پانی کا کوئی رشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا رشتہ اسی وقت بنتا ہے جب ان کے درمیان میں کوئی آڑ آ جائے جیسے پانی کو آپ گرم کر سکتے ہیں آگ کے ساتھ وہ والا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن پانی اور آگ کو جوڑا نہیں جا سکتا جوڑیں گے تو یہ پانی آگ کو بجھا دے گا اب یہ جو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ان کا آپس میں اگر آپ کرتے بھی ہیں تو یہ کچھ عرصی کے بعد ان کا لڑائی جگڑے شروع ہو جائیں گے کیونکہ ان کی فیلال یہ ایک دوسرے کے ریلیشن میں ہے ابھی انہوں نے شادی نہیں کی تو میں نے کہا تھا کہ دیکھ لیں سال دو سال یا تین سال تک آپ ان کی شادی نہ کریں کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ آپس میں ہی لڑنا جگڑنا شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو بجائے اس کے کہ ان کی شادی کر کے پھر ان کی ڈائی وورس ہو بات طلاق پہ جائے تو آپ طلاق سے بچ سکتے ہیں تو پھر ان کی امی نے میرے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا کہ اب پھر لڑائی جگڑے شروع ہیں اور تقریباً ایک مہینے سے ان کی بول چال بند ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک جو ہوتی ہے نا انگیجمنٹ یا منگنی ٹائپ وہ ایک ریلیشن ان کا بنا ہوئے ہیں اور سال دو سال سے ظاہر ہے کہ وہ لڑکی کا بھی مائنڈ بنا ہو گاروالوں کا بھی مائنڈ بنا ہو کہ ہم نے اسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے تو اور آپس میں لڑکی اور لڑکے کی بند آ رہی ہو تو ظاہر ہے پھر والدین سپیشلی مائنڈ تو پریشان ہو جاتی ہیں تو میں نے سوچا یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے تو کیوں نہ پھر آپ لوگوں کو بھی میں اس ٹاپک میں اس کہانی میں شامل کروں اور آپ کو پھر سمجھنے میں آسانی ہو کہ در حقیقت سٹوری کی ہے کس وجہ سے ان کی دوستی آپس میں نہیں ہو رہی تو وہ ہم ریزن بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک منٹ ہے جہیں یہ ہیں جناب ان کے نا اچھا جناب یہ ہے پلینٹ کے جو نمبر ہے نا پلینٹ ان کے ون نمبر کی کن کن حروف کے ساتھ کن سوری کن ڈیٹس میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے جو یکم تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں یا جن کا ڈرائیور ون ہے ان کی دوستی جو ہو سکتی ہے وہ ون والوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں ان کے اگر آپ کی ڈیٹا ورث ون کو آپ پیدا ہوئے تو جس لڑکا ون تاریخ کو پیدا ہوئے اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے ون والوں کی جو دو تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ٹو تاریخ کو ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے جو تھری کو پیدا ہوئے ہیں ون والے ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں ون والے فور والوں کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں ون والے فائیو والوں کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں ون والے نائن والوں کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن ون اور ایٹ کی آپس میں شدید دشمنی ہے جو یکم تاریخ کو پیدا ہوا ہوگا اور جو آٹھ تاریخ کو پیدا ہوا ہوگا بلکل یہ ایک دوسرے سے ان کا مزاد چینج ہوگا مختلف ہوگا اور سکس اور سیون ون والے جو ہیں وہ سکس والوں کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں سیون والوں کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن یہ شادین کی ارین ٹائپ ہوگی نہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے نہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شدید عشق کریں گے بس وہ گزارہ کریں گے ٹھیک ہے اب جو دورت تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں وہ ون تاریخ والوں کے ساتھ اچھی دوستی ہوگی ٹو تاریخ والوں کے ساتھ تھری والوں کے ساتھ اچھی دوستی ہوگی فائی والوں کے ساتھ اچھی دوستی ہوگی لیکن ٹو والوں کی جو فور تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں جو ایٹ تاریخ کو پیدا ہوئے اور جو نائن تاریخ کو پیدا ہوئے ان کے ساتھ ان کی شادی کریں گے تو شادی ٹوٹ جائے گی اور جو سکس اور سیون کو پیدا ہوئے ہیں تو ٹو والوں کی سکس اور سیون والوں کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے یعنی کہ جو دو تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے وہ سکس اور سیون کو پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے تو یہ آپ جو یہ والا چارٹ ہے یہ اس کا سکرین شارٹ لے لیں اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ والی چیزیں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو جناب اس کے علاوہ یہ جناب اب ان کی جو ہم نے لوشو بر چارٹ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون ون یہ گرل کا ہے ڈرائیور ون آیا ہے اور جو لڑکا ہے اس کا ڈرائیور ایٹ ہے ون اور ایٹ والوں کی صرف پندرہ پرسند شادی کامیاب ہو سکتی ہے پھر میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ چیک کروں کیا اس کے ڈرائیور کی اس کے کنیکٹر کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے یعنی کہ جو لڑکی کا ڈرائیور ہے ون اس کی لڑکے کے ڈرائیور کے ساتھ اور لڑکے کے کنیکٹر ان دونوں کا ون کی ایٹ کے ساتھ اور ون کی سیون کے ساتھ کیا دوستی ہو سکتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طرح پندرہ پرسند چانس ہے ان کی شادی کامیاب ہونے کا کیونکہ ان کے مزاج ہی نہیں ملیں گے ہاں ان کے کنیکٹر کی آپس میں میں نے دیکھا ہے کہ فرینڈشپ کروا کے دیکھ لیتی ہیں سکس کی میں نے ایٹ کے ساتھ کروای ہے جیسے ان کا سکس کنیکٹر ہے اور ان کا ڈرائیور ایٹ ہے ان کے لڑکی کے کنیکٹر اور ڈرائیور کی آپس میں دیکھا ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسند ہے لیکن کنیکٹر کی کنیکٹر ڈرائیور کے ساتھ کریں گے تو وہ تھوڑا سا ہی ہوگا کہ فرینڈشپ تو کسی حد تک ان کی ہوگی لیکن ایزا میہ بیوی وہ پندرہ پرسند وہ آنفر آ رہے تو دوستی ہو سکتی ہے کچھ عرصہ رہے گی لیکن زیادہ نہیں جب ایک دوسرے کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر یہ ان کی آپس میں نہیں بنے گی جب کچھ عرصہ ساتھ چلیں گے نا دو سال تین سال ان کا ریلیشن جون جون پرانا ہوتا چلا جائے گا یہ ایک دوسرے سے ان کا مزاج بالکل الگ ہوگا اور ان کی شادی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کامیاب ہو اگر ان کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو یہ دو دو مینے تین تین مہینے دو مہینے تین مہینے یہ آپس میں نراضی رہیں گے ان کے پورے سال میں ہو سکتا ہے یہ دو مہینے راضی رہیں اور باقی دس مہینے یہ آپس میں ان کے نراضگی میں گزر جائیں تو اس لحاظ سے یہ اتنا بہتر نہیں ہے اب جو لڑکی کا حمل لوشو برچارٹ حاصل ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکی کا لوشو برچارٹ ہے تو اس میں کیا ہے اس میں لڑکی کا جو ون ہے وہ دو دفر پیٹ ہوئے ہیں ون جب دو دفر پیٹ ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے ایسے لوگ بڑے کانفیڈنس والے ہوتے ہیں اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے دوسرے بندے کے سامنے رکھ پاتے ہیں اور اچھا کانفیڈنس ہوتا ہے کیونکہ کانفیڈنس ان کے پاس اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ گول مل کے رہتے ہیں اس کے علاوہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے دوسرے بندے کے سامنے رکھ پاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا دماغ بڑا تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے اور باتیں کبھی کبھی یہ یاد تو بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بلکل خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں اور کانفیڈنس لیول اچھا ہوتا ہے اچھے سپیکر ہوتے ہیں اور ہر کام بڑی محنت کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کام وہی کریں گے جو ان کو ذاتی طور پر پسند ہو اگر ان کی مرضی کا کام نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈبل وان والوں سے آپ کام لینے کام وہی کریں گے جو ان کی اپنی پسند کا ہوتا ہے اس کے علاوہ نمبر ٹو جو ہے وہ ایک دفعہ ہے تو جب نمبر ٹو ایک دفعہ آتا ہے تو یہ ایسے لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں بڑے محبت کرنے والے بڑے خیالوں میں رہنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ دکھی ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو بلکل یہ فیمیل کا آتا ہے تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں باتوں کو فیل کریں گی جلدی ناراض ہو جائیں گی اور یہ ان کی میریج میں یہ چیز پرابلم پیدا کرے گی اگر نمبر ٹو دو دفعہ آ جائے تو پھر وہ یہ چیز تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن ٹو جب ایک دفعہ آتا ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ باتوں کو فیل کرتے ہیں جلدی دکھی ہو جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اب تھری نمبر ان کے پاس آیا ہے ایک دفعہ تو جوپیٹر کا ہوتا ہے اچھی ایڈوکیشن اچھا نالج سوج بوجھ اچھی ہوتی ہے سپیرچویلٹی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے سچے خواب ان کو دکھائی دیتے ہیں اور بہت ساری باتوں کا ان کو وقت سے پہلے پتا چل جاتا ہے فور نمبر ان کا مس ہوئے تو جتنا ان کو کریٹیو ہونا چاہیے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے تو اتنی ایفرٹ نہیں کریں گی لاپروائی کریں گی اور لاپروائی کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوگا یہ پیسے کو زیادہ زیادہ کریں گی جس کے بعد فائف نمبر بھی ان کا مس ہے تو بہت لاپروائی میں ہیں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں جن کے ٹک کے کام نہیں کریں گی کچھ عرصہ جاب پہ جائیں گی پھر وہ جاب چھوڑ دیں گی پھر کہیں گی نہیں مجھے یہ نہیں پسان میں نے یہ جاب نہیں کرنی میں نے کوئی اور کام کرنی ہے یا میں نے ابھی پڑھائی کرنی ہے تو اس طرح گئی ان کے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی اپنا جو گول ہوتا ہے نا وہ متین نہیں کرتے اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ٹک کے کوئی کام نہیں کرتے لاپروائیاں کرتے ہیں اور جب آپ کا فور اور فائف ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو آپ کی میریج میں تھوڑے تھوڑے مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ فائف میں سو تو ٹھیک ٹھاک پرابلم بنتے ہیں انسان کو اپنا گھر بنانے میں مشکل پیش آتی ہے انسان کی میریج میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈبل سکس جب آتا ہے تو یہ آپ کے اندر زندگی کی اسائشوں کو اسائشوں کی خواہش بڑا دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زندگی کی ساری اسائشیں مل جائیں لیکن اس کے لیے مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے ویسے ہی مل جائیں کوئی لوٹری نکل آئے کہیں سے فری میں دولت مل جائے بھئی اس طرح سے زندگی نہیں گزرے گی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی منت پر بروسہ کرنا ہوگا آپ کو ٹک کے کام کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنے مجھے منت کرنی ہی ہے اور پھر مجھے چور رستوں سے دولت کو حاصل نہیں کرنا یا چور رستوں سے ہم نے اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کرنا ہنڈر پرسنٹ اپنا کام ایمانداری سے کرنے اور ضرورت سے زیادہ جو ہوتی نا خواہشیں دل میں کہ مجھے یہ بھی مل جائے اور مجھے مہنگی سے مہنگی گاڑی مل جائے مجھے گولڈ مل جائے اور مجھے سارا کچھ ایک ہی وقت میں مل جائے آج ہی مل جائے تو اس طرح نہیں ہوتا ہر چیز اپنے ٹائم پر ملے گی آپ کو مہنگی سے مہنگی چیزیں بھی آپ ضرور حاصل کریں گی لیکن اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنا ہوگی اور سیونگ بھی کرنا ہوگی اللہ پروائیاں پائی جاتی ہیں ان کو ٹھیک کریں دیکھیں جب بھی آپ کے پاس فور نمبر راہو کا مص ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ سیونگ نہیں کر پاتے روپے پیسے کا نقصان کرتے ہیں ظاہر ہے روپے پیسے کا نقصانتا بھی کریں گے جب آپ کے اندر کچھ گلتیاں ہوں گی کچھ آپ بے کوفیاں کریں گے دوسروں پر جلدی بروسہ کریں گے جلدی اعتبار کریں گے دوسروں کی باتوں میں آپ جلدی آ جائیں گے تو دوسرے لوگ آپ کو دوخہ دے لیں گے وہ آپ کا روپے پیسہ بھی آپ سے چین لیں گے فراڈ کر لیں گے اور آپ اپنا پیسہ خود زائع کر دیں گے تو فائف نمبر بھی جوب میں مسئلے آتے ہیں بزنس میں مسئلے آتے ہیں اپنا گھر بنانے میں مسئلے آتے ہیں انسان کی میریج میں مسئلے آتے ہیں ڈبل سکس جو ہوتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں جب انسان کے اندر یہ خواہشات کو بڑھا دیتا ہے تو جب خواہشیں ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تب بھی آپ کی میریج میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں سیون نمبر جو ہوتا ہے یہ بڑا لکی نمبر ہوتا ہے یہ انسان کو اچانے دولت بھی دیتا ہے اولاد بھی روپیہ پیسہ بھی یہ بڑا اچھا نمبر ہے ایسے لوگ بڑے منتی ہوتے ہیں ریسرچ والے ہوتے ہیں ایٹ نمبر ان کو محنت کروائے گا اپنا کام ٹکے کریں گی اور محنت کریں گی اچھی جاب بھی ان کو مل سکتی ہے ایڈوکیشن بھی اچھی حاصل کر سکتی ہے اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی حاصل کر سکتی ہے لیکن اس کے لئے ہمیں ان کو اپنا فور نمبر اور فائف نمبر اس کی کمی کو پورا کرنا ہوگا ٹھیک ہے فور اور یہ جو نمبر کی مسنگ کی ریمنیز یہ ہیں اس پہ میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا مسنگ نمبر پہ بھی بناوں گا اور یہ جو نمبر رپیٹ ہوتے ہیں لوشوں میں ان پہ بھی ویڈیو بناوں گا اور پھر ان کی ریمنیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ مسنگ نمبر ہو تو ان کی ریمنی کیا ہوگی اور اگر رپیٹ نمبر ہوں گے تو ان کی ریمنی کیا ہوگی یہ دونوں الگ الگ ہیں تو یہ بڑا زبردست دلچسپ ٹاپک ہے آپ لوشوں برچارڈ بنانا بھی سیکھیں میں نے چینل پہ کوئی میرے حالی آٹھ دس ویڈیو بنائی ہوئی ہیں بلکہ زیادہ ہی بنائی ہوئی ہیں جس میں میں نے لوشوں برچارڈ بنانا بھی سکھایا ہوئے آپ لوشوں برچارڈ بنانا سیکھیں بہت مزے کا علم ہے زبردست علم ہے دیکھیں ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ شادی کا میاں ہوگی کہ نہیں ہوگی تو یہ ہم ڈیٹ آف برت بتا رہی ہے کہ یہ ان کی شادی کا میاں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو ٹاپک تو بہت مزے کہ اگر آپ سیکھیں گے سمجھیں گے تو اس کے بعد جناب ان کے پاس نائن جو ہے وہ دو دفعہ ہے تو غصہ ان کے اندر بہت ہے ایگو بہت ہے یہ ان کی ماما نے بھی بتایا کہ جناب غصے والی ہے بڑی لادلی ہے اور لادلے بندے کو ویسے بڑا غصہ آتا ہے کیونکہ پیار محبت جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بندے کو جو ہے نا وہ تھوڑا تھا زدی بھی بنا دیتے ہیں اور لادلے بچے جو ہوتے ہیں وہ غصے میں جلدی آتے ہیں ان کے اندر ایگو بھی بڑھ جاتی ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا بہتر کریں یہ ہے جناب بوائے اب بوائے میں ان کے اندر غصہ بھی تھا فور اور فائیو نمبر میس تھا تو لاپروائیاں بھی پائی جاتی ہے ان کے اندر لاپروائیاں بھی ہیں اور غصہ بھی ہے لڑکی میں لڑکی کا مزاج کیا ہے وہ سینسٹیو ہے باتوں کو فیل بہت زیادہ کرتی ہے غصے والی بھی ہے اس کے اندر ایگو بھی ہے اور جتنا اس کو زندگی میں منت کرنی چاہیے ٹک کے کام کرنا چاہیے وہ چیز بھی نہیں ہے مستقل مزاجی کی بھی تھوڑی سی کمی ہے ایٹ نمبر ہے ایٹ نمبر انسان کو مستقل مزاج بنا دیتا ہے لیکن جب آپ کے پاس فائیو نمبر میس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک اچھی جوب ایک اچھا کیریئر وہ حاصل کرنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے آپ کو جوب میں مسئلے بنتے ہیں آپ کو بزنس کرنے میں ون جب چار دفعہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتی ہے یہ اس سے ہزار گناہ زیادہ فیل کرتا ہے تو ان کی تو یہ تو آگ پانی ہے نا وہ بھی باتوں کو فیل کرتی ہے ضرورت سے زیادہ فیل کرتی ہے یہ بھی باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا لڑائی ہوگا جگڑا ہوگا یہی وجہ کہ ان کے لڑائی جگڑے ختم ہونے کا نامینی لیتے پندرہ دن بعد کریں گے دو مہینے نراز رہیں گے تو اگر ان کی شادی کر دی جائے گی تو کیا پھر حاصل ہوگا اسی طرح ہی پھر زندگی گدرے گی نا کہ چھے چھے مہینے نراز رہیں گے اور کبھی کبھی بات کیا کریں گے تو یہ کوئی میرے خیال میں تو بڑا مشکل ہوگا نمبر ٹو لڑکے کے پاس مس ہو گیا نمبر ٹو والے ہوتے ہیں بڑے جذباتی بڑے سینسٹیو بڑے محبت کرنے والے سپرچویلٹی لیکن جب آپ کے پاس نمبر ٹو مس ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ سینسٹیوٹی کی کمی آ جاتی ہے تھوڑے سے آپ مذہبی بھی نہیں رہتے آپ کو دوسروں کی فیلنگز کا خیال بھی نہیں رہتا اور تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ وہ جتنا آپ کو رومنٹک ہونا چاہیے اپنے پارڈنر کا خیال رکھنا چاہیے اتنا آپ خیال بھی نہیں رکھ پاتے جبکہ وہ لڑکی رکھے گی اس کے پاس نمبر ٹو ہے وہ اس کا بہت زیادہ کرے گی اس سے محبت کرے گی لڑکے کے ساتھ لیکن اس لڑکے کے پاس نمبر ٹو مس ہے تو یہ شاید جتنی محبت لڑکی کو دینی چاہیے تھی بدلے میں یہ اس کو واپس ریٹر نہیں کرے گا جب واپس ریٹر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا یہ جو ون نمبر ہے یہ دماغ کو بھی بہت زیادہ غصے والا بنا دیتا ہے ایسے لوگوں کا دماغ بڑا تیز تیز چال رہا ہوتا ہے اور ایسے لوگ بہت زیادہ جو ہوتے ہیں وہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں غصے میں آکے کامپنا شروع کر دیتے ہیں شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں تو بالکل مزاج ایک دوسرے کے اُلٹ جا رہا ہے یعنی کہ جب ایک چار دفعہ آ جائے گا یہ بھی شادی کو کمیاب نہیں ہونے دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بندہ لڑکی کا خیال نہیں رکھ پائے گا لڑکی کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھ پائے گا جتنی محبت کرنی چاہیے تھی بدلے میں اتنی محبت نہیں دے گا لڑکی زیادہ محبت دے گی وہ بھی باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتی ہے اور یہ زیادہ محبت بھی نہیں دے رہا اور ویسے ہی یوں ون والے ہوتے ہیں نا یہ ویسے ہی لڑائی جگڑا کرتے ہیں ضرورت بے تکہ لڑائی جگڑا جب آپ کا ون چار دفعہ آ جاتے ہیں تو آپ کو بے تکہ غصہ آتے ہیں بے تکہ بات بات بھی آپ لڑتے ہیں وہ ہوتے ہیں رہا کچھ لوگ بڑے زیادہ بات بات پر لڑنے والے جگڑنے والے تو آپ کہیں ون جب چار دفعہ آ جائے گا تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کو تھوڑا سا جگڑالو بنا دے گا آپ لڑ پڑیں گے اور بعد میں ان لوگوں کو عقل آتی اوہ میں نے تو غصے میں مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے یہ بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن جب غصہ آیا ہوتا ہے اس وقت یہ سارا کچھ موں سے نکال چکی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس جناب تھری نمبر کوئی نہیں ہے جنگہ جوپیٹر تعلیم ایڈوکیشن سمجداری سوج بوج وہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے جب وہ ایک ادھر سے نمبر ٹو کوئی نہیں پاس ادھر سے تھری بھی پاس نہیں ہے یعنی کہ تھری نمبر ہوتا ہے جوپیٹر کا نولج وزڈم اکل مندی سوج بوج زندگی کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا فیلنگز ایک دوسرے ان کے ریلیشنز کو مضبوط بنانا تو جوپیٹر سے ہم انسان کی جو میریج لائف ہوتی ہے اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں اس کے پاس جوپیٹر ہے ہی نہیں ہے نمبر تھری اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو اس کی شادی پھر کہاں سے کامیاب ہونی ہے ٹو بھی نہیں ہے تھری بھی نہیں ہے ون جو ہے وہ اس کو سخت غصے والا بنا رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا گزارہ ہو میرے خیال اب آپ کو بات کی صحیح سمجھا رہی ہے فور نمبر بھی میس ہے اس کا تو رپے پیسے کی بھی کمی رہے گی یہ بندہ اچھا پیسہ کمار ہے اچھی ارنگ کر رہے ہیں لیکن جمع نہیں کر پائے گا ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہاں بہت اچھا پیسہ کمار ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا تو میں نے کہاں نہیں یہ ادھر ادھر پیسے جو ہے نا اپنے ضائع کر دے گا فور نمبر جب آپ کے پاس مس ہو جاتا ہے تو آپ نے بھلے کروڑوں جمع کی ہوں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک ہی غلطی میں اپنا سارا پیسہ ضائع کر دیتی ہیں تو فور والوں کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا ڈبل فائف ان کے پاس آ رہے ہیں تو ڈبل فائف یہ مرکری کا ہوتا ہے تو جب مرکری ڈبل فائف آتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے مرکری سے ہم بزنس کو دماغ انٹیلیجنٹ ہونے کو اور سمعیداری کو بزنس کی سوج بوجھ کو ادھر سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا ان کی جب فائف کی انرجی بڑھ جائے گی تو ان کی ویل پاور تو بڑھ جائے گی رادہ بھی مضبوط ہوگا کانفیڈینٹ بھی بہت ہوں گے لیکن کیا ہوگا یہ دوسروں کی فیلنگ کا خیال نہیں رکھتے ڈبل فائف والے کیونکہ تھوڑے سے للچی ہو جاتے ہیں ہر کام میں یہ اپنی بات منوانا چاہیں گے ہر بات میں یہ لوگ اپنا فائدہ سوچیں گے تو جس کی وجہ سے جو ان کا پارڈنر ہوگا وہ ان کے ساتھ نراز ہو جائے گا اور تھوڑا زیادہ بات کو بڑا آچڑا کے بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں پھڑ باز قسم کا بندہ کہ ہوتا شوتا پاس کچھ نہیں ہے یا اگر ہوتا تھوڑا ہے تو زیادہ بتاتے ہیں تو اس کے علاوہ جذباتی بہت ہوتے ہیں اور مصیبتوں میں پریشان جلدی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ نیکٹیوٹی باز دفعہ ان کے اندر زیادہ آ جاتی ہے چیزوں کا لالچ زیادہ آ جاتا ہے شارڈ کا ڈون نہ شروع کر دیتے ہیں مجھے چیزیں جلدی جلدی مل جائے ہیں میں سب کچھ فٹا فٹا حاصل کرنوں اور ہر کام میں یہ اپنا مطلب پہلے دیکھیں گے تھوڑے سے مطلبی اور خودگرز ہوتے ہیں تھوڑے سے نہیں ہوتے اچھے خاصے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سکس نمبر ان کا مس ہے سکس نمبر جب مس ہوتا ہے تو زندگی میں محبت کی کمی رہتی ہے محبت ملتی نہیں ہے بھائی آپ کو محبت خواد ملے جو آپ کے کرتوت ہے غصے میں آپ آتے ہیں جلدی دوسروں کی فیلنگز کا آپ خیال نہیں رکھتے ہیں محبت کے بدلے میں آپ کو محبت دینا نہیں آتا جب محبت کے بدلے میں دینا آپ کو محبت کے بدلے میں محبت دینی آتی نہیں ہے تو سکس آپ کا مس ہی ہوگا نا کون آپ سے پھر محبت کرے گا جب آپ نے کسی سے محبت نہیں کرنی اور جب آپ نے کسی کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھنا تو بالکل ان کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو محبت نہیں ملے گی ان کے زندگی میں ایک کمی رہ گی محبت کی پتہ کیا ہوتا ہے آپ ایک مرد جو ہے وہ پیسے کے زور سے اپنی دولت کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے ہر روز لڑکی کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو بزاری عورتیں ملیں گی پیسے سے آپ محبت خرید نہیں سکتے پیسے کی وجہ سے آپ شراب پی سکتے ہیں ہر روز عورت بدل سکتے ہیں لیکن وہ جو ایک دلی سکون ہوتا ہے وہ جو ایک دلی محبت ہوتی ہے وہ جو عشق ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ بڑے مخلص ہوتے ہیں وائف کو اپنے اسبینڈ سے وہ محبت پیار ملتے ہیں وہ اپنی ساری سچی محبت اپنے اسبینڈ کو دیتی ہے اور اسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی سچی محبت اپنی وائف کو دیتے ہیں اور جب یہ محبت آپ دونوں ایک دوسرے کو سچی محبت دیتے ہیں تو آپ کے پاس سکس نمبر لازمی ہوتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس سکس نمبر نہ ہو آپ لاؤو میریج کریں اور یا نہ بھی لاؤو میریج کریں آپ کی انڈرسٹینڈنگ زبردست ہو تو آپ کی ڈیٹ آف برت میں سکس لازمی آئے گا تھری لازمی آئے گا ٹو لازمی آئے گا یہ میرا چیلنج ہے آپ کو یہ جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میرا چیلنج ہے اگر آپ کے پاس ٹو نمبر بھی ہے تھری بھی ہے فائف بھی ہے اور سکس بھی ہے ٹو تھری فائف سکس ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی شادی جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہو جائے گی آپ زبردست طریقے سے اپنی ان کے ایک دوسرے سے محبت بھی کریں گے اور ایک بھرپور زندگی بھی گزاریں گے لیکن یہ جو نمبر میں نے بولے ہیں ٹو فائف تھری سکس یہ آپ کے مس ہو جاتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی شادی کامیاب ہو آپ کی شادی یاد تو کامیاب نہیں ہوگی مطلب ہے اگر کامیاب ہوتی بھی ہے تو رو دو کے زندگی گزرے گی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوگی کچھ لوگوں کی رو دو کے بھی گزر جاتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ لازمی ڈائی وورس ہو بعض دفعہ وہ وٹے سٹے کی شادیوں ہو جاتی ہیں بعض دفعہ میاں بی بی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور وجہ کیا ہوتی ہے جی بچوں کی وجہ سے حمل اعداد نہیں ہو سکتے یا ہمارے رشتے کیونکہ خاندان میں شادیوں ہوتی ہیں تو وہ پورے خاندان نے اپس میں بکھر جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے خاندان ان کو مجبور کرتے ہیں کہ جیسے تیسے بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو بشک ایک دوسرے کو تکریں مارو دیواروں کے ساتھ تکریں مارو لیکن رہنا تمہیں اکٹھے ہی ہے تو اس طرح کی جو لائف ہوگی اس میں آپ کے بعد سکس نمبر نہیں ہوگا جو اس طرح کی شادی ہوگی جب آپ اپنے اسپینڈ کے ساتھ روزانہ لڑ رہے ہیں آپ کے پاس سکس بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس ٹو بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس پائیو بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس تری بھی نہیں ہوگا اور فور بھی نہیں ہوگا ہنڈر پرسنٹ آپ کے زندگی میں مسئلے ہوں گے یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس پائیو بھی نہیں ہوگا سکس بھی نہیں ہوگا آپ کی ڈیٹ آف برث میں یہ ڈیجٹ نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ کی تاریخ بدائش میں دو نہیں آئے گا پانچ نہیں آئے گا سکس نہیں آئے گا تو میرے خیال میں آج میں بناتا ہے موڈ میں آکے ویڈیو بناتا ہوں اس طرح سے نالج کوئی نہیں دے گا آپ کو یہ میں آپ کو بتا دوں تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اگر آپ اس وقت میری ویڈیو سن رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیں اپنا ذہن شین کر لیں ان باتوں کو تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ڈبل نائن ہے اس کے پاس تو شدید غصہ شدید غصہ لڑائی جگڑا یہ کر سکتے ہیں ڈبل نائن والے ویسے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ان کا جو ڈبل نائن ہے نا اس کو مزید خراب کرے گا یہ جو ون چار دفعہ رپیٹ ہوئے ہیں یہ اور زیادہ غصہ کو بڑا دیتے ہیں اگر خالی یہ ون ادھر ہوتا نا ایک دفعہ یا دو دفعہ اور ادھر ڈبل نائن ہوتا پھر یہ اپنے غصہ کو بندہ کنٹرول کر لیتا لیکن ادھر ون فور دفعہ ہے ادھر نائن جو ہے وہ دو دفعہ ہے اور تین اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں ہے اکل ہے ہی کوئی نہیں ہے تین نمبر ہی مس ہے جو پیٹر کا جو سوج بوش سکھاتا ہے جو نالج دیتا ہے جو انسان کو دوسروں کی فیلنگز کا احساس کرنا سکھاتا ہے وہ نمبر ہی اس کے پاس مس نہیں ہے تو اس نے کدھر اپنی پارڈنر کا خیال رکھنے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا غصے میں آکے بہت زیادہ یہ لڑائی جگڑا کرے گا اور ابھی ان کے لڑائی جگڑے چل رہے ہیں مسلسل لڑائی جگڑے چل رہے ہیں اور میں نے ان کو یہی مشورہ دی ہے میں نے ایک سال پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ان کی شادی نہ کریں اگر کرنی ہے تو چار یا پانچ سال ان کو کٹھا رہنے دیں یعنی کہ منگنی رہنے دیں ان کی تو یہ آپس میں خود ہی ایک دن فیصلہ کریں گے کہ ہم ایک دوترے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آج بھی میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان کو ابھی دو تین سال چلنے دیں کیونکہ ابھی یہ تقریباً پچیس نائنٹی فائف کو جو ہے وہ لڑکا پیدا ہویا اور جو لڑکی کی ڈیٹ آف برت ہے وہ ہے جناب نائنٹی سیون تو تقریباً پچیس چھبیس تائیس سال شادی کی عمر تو ہے اب ان کی لیکن مسئلہ یہ کہ ان کا آپس میں لڑائی جگڑا ضرور ہوگا اور باقی جو ہے ان کی جو لڑکی کے ہاتھ میں یہ لڑکی کے ہاتھ میں یہ لڑکی کا ہاتھ ہے جناب تو یہاں پر آپ دیکھ لیں اب جو شادی کو ناکام کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھری نمبر کا آپ کا جوپٹر تھوڑا اندر کو دھنسا ہوا ہو اندر کی طرف دھنسا ہوا ہو تو شادی میں مسئلے پیدا کرتے ہیں مون بھی تھوڑا ساتھ اندر کی طرف دباؤ یہ بھی تھوڑا ساتھ شادی میں مسئلے پیدا کرتے ہیں دل کی لائن سے ایسے ایک لائن نیچے جائے اور پھر یہ نیچے کی طرف لائن گر جائے شادی میں پرابلم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس کے علاوہ کسمت کی لائن کسمت کی لائن کو اور زندگی کی لائن کو بہت زیادہ راہو لائنیں کٹیں اور کسمت کی لائن پورے طریقے سے صحیح پاور کے ساتھ اوپر نہ جا سکے رستے میں اس کو ایسے لائنیں کٹ رہی ہو تو یہ ہوتی ہیں راہو لائنیں یہ زندگی میں مشکلات بھی بڑھاتی ہیں اور میریج بھی انسان لڑکی کی ڈسٹرب کر دیتی ہیں تو بالکل ان کی شادی میں ڈسٹربنس آئے گی کمز کم اگر ان کی کوئی شادی کامیاب ہوتی ہے وہ تقریباً شروع میں ہو سکتا ہے یہ شادی کریں بھی تو اتنی ان کو کامیابی نہیں ملے گی پہلے ان کا یہ ریلیشن بریک ہو جائے گا اگر ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو میرے خیال میں تو تیس کے بعد اگر ان کی شادی کی جائے تیس سے پینتیس کے درمیان تو یہ لڑکی بھی چونکہ بہت زیادہ باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتی ہے لادلی بھی بہت زیادہ ہے تو شادی کو کامیاب بنانے کے لیے جتنا لڑکی کے اندر صبر ہونا چاہیے یا غصے پہ کنٹرول ہونا چاہیے وہ لڑکی کے اندر بھی نہیں ہے اور جب انسان ہوئی یورپ میں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے یہ زیادہ آزادی ہوتی ہے زیادہ انسان دوسروں کی فیلنگز کا بعض دفعہ خیال نہیں رکھتا کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے دولت ہوتی ہے تو پھر آپ ایک دوسرے ایک دوسرے کے آگے مجبور تو نہیں ہوتے ایک دوسرے کی تو وہ پھر بندہ ایک دوسرے کو چھوڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا تو اس لحاظ سے تھوڑے سے ان کی زندگی میں مسئلے آ سکتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو راخو لائنیں ہیں وہ ان کی لک لائن کو کتنی ان کی زندگی میں پرابلم پیدا کر رہی ہیں اور قسمت کی لائن بھی بریک بریک ہو کے چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹک کے کام نہیں کریں گی کیونکہ فائیف نمبر مس ہے فور نمبر بھی مس ہے روپے پیسے کا بھی لاؤس کریں گی تو ان کی زندگی میں بہتری آئے گی تقریباً پینتیس چالیس کے بعد اس کے بعد یہ بڑے ایسے لوگ بڑے دکے کھا گئے نا لئے توبہ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو ہم بچپن میں کرتے آئے ہیں تو میں ابھی بھی ان سے کہوں گا کہ اپنے درس اللہ پروائیاں ختم کریں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اب فیفٹی پہ جا کے ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ بھی بہت گاڑی ہو جاتی ہے سان لائن بھی گاڑی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس کے بعد بعد جو ہے نا ان کی زندگی میں بہتری آئے گی اللہ تعالی ان کو عزت بھی دے گا دولت بھی دے گا شورت بھی دے گا لیکن اس سے پہلے تیس سے لے کے چالیس کے درمیان بھی ان کی زندگی میں اچھی خاصی سٹرگل ہے اچھے خاصے پرابلم ہیں تو اب ان کی شادی کی لائنز دیکھ لیتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں جناب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ظاہر ہے میں نے لڑکی کا آپ کو علوشہ میں پڑھ کے بتا چکا ہوں پہلا ریلیشن دوسرا تیسرا جو بھی ریلیشن بنے گا ایک دو رشتے ان کے ٹوٹیں گے اور اس کے بعد یہ والی جو لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ شادی کامیاب ہو سکتی ہے تیس پہنتیس کے بعد تیس سال کے عمر کے بعد جو شادی ہوگی وہ کامیاب ہوگی کم کم ستائیس اٹھائیس تیس پہ جا کے تیس کے بعد اگر یہ شادی کریں تو وہ زیادہ کامیاب ہوگی لیکن کامیاب شادی سے پہلے ان کی ایک دو جگہ پہ بات چل کے ضرور ختم ہوگی اور اگر ان کی می بھی منگنی ہوگے ٹوٹے یا شادی ہوگے ٹوٹے یا یہ کسی سے محبت کریں اس میں ان کو نکامی ہو جائے تو وہ لڑکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ ان کی منگنی ہو چکہ اور میرا نہیں خیال کہ وہ منگنی ان کی ٹوٹ جائے گی اور منگنی ٹوٹنے کے بعد جو شادی ہوگی پھر کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ بھی کمپرومائز کریں گی تو شاید والی بات ہے کہ ان کی شادی کامیاب ہو جائے اب یہاں پر لیفٹ ہینڈ پہ بڑی بری صورتیں آلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی شادی کی لائن اگر شادی کی لائن ایسے ہو پھر شادی کی لائن ایسے جا کے ایسے دو شاخہ ہو جائے پھر ایسے چلے پھر آگے جا کے ایسے دو شاخہ ہو جائے تو یہ بتا رہی ہے کہ ان کی چاہے ایک شادی ہو یا ان کی دو شادیاں ہو اس لڑکی کو صبر سے کام لینا ہوگا اس لڑکی کو اپنے اندر برداش پیشنس صبر یہ ہوگا اپنے غصے پر کنٹرول ہوگا تو تب یہ شادی کامیاب ہوگی ادروائز اس کی نہ پہلی شادی کامیاب ہو سکتی ہے نہ دوثری شادی کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ جب یہ اس طرح کے دو شاخے آ جاتے ہیں تو یہ راہیں جدا ہونے کا بتاتے ہیں کہ ایسی لڑکی جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کرتی اور وہ جلدی وہ رشتہ توڑ دیتی ہے تو اگر یہ اپنی شادی کو کامیاب بنانا چاہتی ہے تو ان کو ایک تو شادی بہت سوچ سمجھ یہ کرنی چاہیے اور دوسری جب یہ شادی کر لیں تو پھر اس رشتے کو نبھانے کی اپنی پوری کوشش کریں پھر ہی ان کی شادی کامیاب ہوگی ادروائز ان کی شادی کامیاب نہیں ہوگی بڑی ہی زبردست ویڈیو تھی آپ کے لیے میرے خیال میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ لوشو برچ چارٹ پہ میرا نہیں خیال کوئی اتنی ڈیٹیل سے کسی نے یوٹیوب پہ اتنی ڈیٹیل سے آپ کو یہ والا سمجھایا ہوگا کہ آپ لڑکی اور لڑکے کی شادی کو کس طریقے سے میچ کر سکتے ہیں کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا دونوں کی شادی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی تو بلکل وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں اور وہ اپنے بیٹی کا رشتہ کہیں دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بلکل میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بہت محنت کے ساتھ انشاءاللہ دونوں کا ذائچہ بھی بناوں گا دونوں کی ہاتھ کی لائنز کو بھی ریڈ کروں گا اور جیسے آج میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بتایا ہے تو آپ کو بھی گائیڈ کروں گا تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں تو شادی کے بارے میں پوچھنے ہیں یا جاب کے بارے میں پوچھنے ہیں ٹریبلنگ کے بارے میں پوچھنے ہیں کوئی بھی سوال ہو زندگی کے بارے میں وہ ہاتھ کی لائنوں سے کافی ہاتھ تک پتا چل جاتا ہے تو آپ اپنا پام ریڈ کروا سکتے ہیں باقی چارجز ہیں جناب اتنی منت فری میں کوئی نہیں ہوتی میں آپ کو صاف بتا دوں اور ویسے بھی میرے سبسکرائبر ایک لاکھ کوئی پانچ ہزار سے اوپر ہیں تو ظاہر ہے اتنے ہزاروں لوگ دن میں رابطہ کرتے ہیں تو میں پھر صرف انہی لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہوں جو لوگ فیز پے کرتے ہیں تو انہی کیاتوں کی ریڈنگ بھی کی جاتی ہے اور بڑی ڈیڈیل کے ساتھ ان کا ذائچہ بھی بنتا ہے اور ان کو کال پہ بھی میں لے کے جتنے بھی وہ سوال پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہیں اپنی زندگی کے بارے میں میں اچھا خاصا ٹائم دیتا ہوں تو باقی جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں لازمی یہ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ میری ریڈنگ کس قدر ایکوریٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں جی ویڈیو کو لائک کر دیں یہ میں آپ سے دلی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے اور کومنٹس بھی پاس کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ نے جناب کس قدر سیکھا ہے کس قدر آپ کو مزا ہے اور کتنا میں اچھا سمجھانے میں کامیاب ہوں تو دل کو خوشی ہو دی جب آپ کہتے ہیں کہ سر بڑا مزا آ رہا ہے ہم سیکھ رہے ہیں اور آپ بڑی اچھی منت کر رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں تو اسی یقین کریں سکھانے والا کی جو منت ہوتی ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ سمجھیں کہ میری منت وہ صحیح ہو گئی ہے کامیاب ہو گئی ہے تو بلکل دعاوں میں یاد رکھیں جناب میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پر رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ ان کی خدمت کریں اپنے بہن بھائیوں کو سچا پیار دیں سچی محبت دیں کسی بھی رشتے کے ساتھ خودگرزی نہ کریں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ خودگرز نہ بنیں امانداری سے چلیں اگر یوں کریں گے دنیا بڑی پیاری ہو جائے گی اتنی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ بس کرنا کیا ہے ہم سب نے اپنے آپ کو بدلنے ہر انسان اصل میں خود ایک کائنات ہے خود پوری ایک دنیا ہے تو جب ایک ایک انسان خود خوبصورت بننا شروع ہو جائے گا اس کی سوچیں خوبصورت ہو جائیں گی تو یہ کائنات بالکل خوبصورت بنیں گی اور یہ جنت بن جائے گی تو دعاوں میں یاد رکھیں جناب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آمین سم آمین اللہ حافظ